مسیح اسو کے قادر اور جلالی نام میں تمام سننے والوں کی اسلامتی ہو میں اسلام پربیر سہترا بانی پاکستان مسیحہ ملت پارٹی پاکستان علماء کونسل کے چیرمن حافظ تاہر محمود اشرفی صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جن کے اعلان پر آج ملک بار میں تمام علماء موشلہ نے جمعہ کے خطبہ میں اسلام اور پاکستان کے آئین کے تحت ملک پاکستان میں آباد اقلیتوں کو حاصل حقوق کی اگاہی فرام کی اور پھر عوام کو یہ بتایا گیا کہ پاکستان کا آئین اور اسلام ملک میں آباد مذہبی اقلیتوں کو مسیحوں کو ہندووں کو سکھوں کو جو حقوق دیتا ہے اسلامی بھائیوں کو اسے تسلیم کرنا ہوگا یہ تربیہ دینے پر ہم ملک بھر کے تمام علماء کے شکرگزار ہیں پاکستان مسیحہ ملک پارٹی پوری دنیا کو یہ بتانا چاہتی ہے کہ ایسے حالات میں جب ملک میں ہم مسیحی جو ہیں مسیحی ہونے کے ناتے ستائے جا رہے ہیں تو ہی نے مذہب کی آر میں ہم پر ظلم جبر کیا جا رہا ہے تمام مسیحی ہندو تو ہی نے مذہب کی آر میں مسیحوں پر ظلم جبر کیا جا رہا ہے لوگ یہ مسوس کرتے ہیں کہ نہ ہماری نوکری مفہود ہے نہ ہمارا کاروبار نہ ہمارا گھر مفہود ہے نہ ہماری بستیاں نہ ہمارے چرچز لیکن ایسے حالات میں مولانا اشرفی سہد کی طرف سے جو چیئرمن پاکستان علماء کونسر ہے ان کی طرف سے اعلان کرنا کہ علماء ملک بھار میں جمعہ کے خبہ کے بعد لوگوں کو پاکستان میں بچنے والی اقلیتوں کے اسلام اور پاکستان کے آئین کے مطابق جو حقوق ہیں ان کے بارے میں اگاہی دیں اور ان کو ان کے حقوق دینے کے لیے تربیہ دینے کا جو ان کا اعلان ہے انہیں ہم سراتے ہیں اور یہ بتا دینا چاہتے ہیں مولانا حافظ طاہر اشرفی سہد کا یہ اعلان حقیقی بین المذاہب ہم آنگی کی طرف ایک اچھا اقدام ہے ایسے اقدامات جو ہے ساری مسلم مذہبی دینی جماعتوں کو اٹھانے ہوں گے کیونکہ وہ گروہ جو پاکستان میں اقلیتوں کو توہین مذہب کی آر میں ظلم جبر کا نشانہ بنا کر اسلام اور ملک پاکستان کو بدنام کر رہا ہے ان کا راستہ روکا جا سکے آپ یہ سن لیں کہ ہم تو ستائے جا رہے ہیں ہم تو مجبور اور مسکین بنے ہوئے ہیں لیکن ہمیں ستانے والے یہ سن لیں کہ اس سے اسلام اور پاکستان کی وہ کوئی بھلائی کی طرف اقدامات نہیں کر رہے ہیں بلکہ اس سے اسلام اور پاکستان دونوں کا نام جو ہے وہ بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں خدا آپ سب کا حامی اور مددگار ہو پاکستان زندہ بات موسیقی موسیقی موسیقی